اب کہے جن الفاظ کے آخر میں تے ہو وہ بھی مونس بولے جاتے ہیں اب بے جان چیزوں میں جن الفاظ کے آخر میں تے ہو وہ بھی مونس بولے جاتے ہیں مثلا رات یہ مونس کی طور پر استعمال ہوتا ہے رحمت یہ مونس کی طور پر استعمال ہوتا ہے اجازت یہ مونس کی طور پر استعمال ہوتا ہے چھت یہ مونس کی طور پر استعمال ہوتا ہے موت یہ مونس کی طور پر استعمال ہوتا ہے کہاوت یہ مونس کی طور پر استعمال ہوتا ہے بات یہ مونس کی طور پر استعمال ہوتا ہے رات عادت یہ ساری مونس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اب آپ کو یاد رکھنا ہے جن لفظوں کے آخر میں چھوٹی یہ ہو جن لفظوں کے آخر میں تے ہو یہ مونس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں مگر بے جان چیزوں میں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے بے جان چیزوں میں میں نے بتایا آپ کو کیسے تذکر اتانس کرتے ہیں یہ بے جان چیزوں کے لئے جن کے آخر میں چھوٹی یہ ہو وہ بھی مونس ہوتے ہیں جن کے آخر میں تے ہو وہ بھی مونس ہوتے ہیں تمام نمازوں کے نام مونس ہیں جتنی بھی آپ نمازی دن میں پانچ نمازی ہوتی ہیں نا وہ ساری ہم مونس کے طور پر استعمال کرتے ہیں کیونکہ چاہے فجر ہو چاہے زہر ہو چاہے اثر ہو چاہے مغرب ہو چاہے عشیہ ہو یہ سارے ہم مونس کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے بات ہے زبانوں کے نام بھی مونس استعمال ہوتے ہیں جتنی بھی زبانیں ہیں وہ ساری لگ بگ لگ بگ مونس کے طور پر استعمال ہوتی ہے زبانوں کے نام بھی مونس استعمال ہوتی ہے مثلا انگریزی مونس کے طور پر استعمال ہوتی ہے اردو فارسی عربی پنجابی بلوچی سندی پشتو ہند کو یہ ساری زبانیں جو ہے یہ مونس کے طور پر استعمال ہوتی ہے یہ ساری زبانیں مونس کے طور پر استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ جاندار اسموں جاندار اسموں میں تذکر و تانس کا قائدہ الگ ہے اور بے جان اسموں میں تذکر و تانس کا قائدہ الگ ہے ٹھیک ہے جاندہ بے جان اسموں میں ہم الفاظ کو یا مونس کے طور پر استعمال کر سکتے یا مذکر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں لیکن جانداروں میں ہم مذکر کے مونس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اب جنس کے لحاظ سے ہم نے پڑھا اب ہم گنتی کے لحاظ سے اسم کی قسمیں پڑھیں گے آئی خوپ آپ یہ ویڈیو اس دیان سے دیکھتے ہوں گے اور جتنا میں آپ کو بولتی ہوں گی اتنا آپ یاد رکھتے ہوں گے تھنکی